ابتغل خدا فی غیرہی فقد زلہ و غبا کائنات کے لوگو کوئی انسان اس قرآن مقدس کے علاوہ کسی کتاب کے اندر چاہے خواب کے اندر چاہے آباز کے اندر چاہے بزرگ کی کتاب کے اندر ہدایت تلاش کرنے کا ارادہ بھی کرے حضرت علی فرماتے ہیں فقد زلہ وہ گمراہ ہو گیا کیوں اللہ کے محبوب نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں پہلی چیز کتاب اللہ ہے اور آج تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی یہ لسٹیں پیش کرنے والے لکھتے پیش کرنے والے ظالم تجھے خدا کی کتاب یہ گھر میں پڑی ہے تجھے شرم ہی نہیں آتا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور قرآن کا مسئلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا بابے کو مانتا ہے یہ بابا نہیں پیدا ہوگا تھا تو دین نامکمل تھا بیان کریے قرآن دا مسئلہ تبجھو ہے انشاءاللہ سارے چھوڑے ہی اتر دے نہیں مٹھا کھا کھا کے مٹھیاں مٹھیاں گلہ سن کے توحید بھی مٹھی مٹھی ابو جال بھی مندائی اللہ خالق اللہ رازق اللہ مالک سنت بھی مٹھی مٹھی حلوے دیا ہے سنتن فلانے دیا ہے سنتن آئے سنانے زبائے دن آزرہ جس سنتی گالشات توحید کر دیئے وہ بھی سن تبجھو کر قرآن مقدس آنکھو بنیادے اور قرآن دے مقابل کوئی گل حجتو نہیں ہے اے مسئلہ توانو اشاظو توحیدے جو مننے باقی سارے کود مار کے پچھے باہ میں مچھا مون کے ماریں تبجھو ہے تباہ میں پگڑیاں بان کے ماریں تباہ میں سابیاں کر کے ماریں تباہ میں کالیاں کر کے ماریں تباہ میں نیلیاں کر کے ماریں تباہ میں چھوریاں چاہ کے ماریں تباہ میں بیلچے چاہ کے تباہ میں ٹوکے چاہ کے تبجھو ہے تبجھو کر قرآن یہ مسئلہ بیان کر رہا ہے صرف ایک صورت نہیں قرآن مقدس کی پچاس صورتوں کا مسئلہ اور مسئلہ بھی کیسا جو صورت کا مزمون بن کے آیا دعوی بن کے آیا محبر بن کے آیا قرآن کی پچاس صورتیں اللہ نے اتاری اس لیے ہیں اور کائنات کے لوگوں ہر وقت ہر ایک کے ہر حال کو جاننے والا صرف رب ہے ہر وقت ہر ایک کی ہر بات کو جاننے والا صرف اللہ ہے اس کائنات کے اندر کوئی پیر کوئی فقیر کوئی اللہ کا مقرب کوئی اللہ کا معصوم پیغمبر معصوم پرشتہ اس کا یہ حال نہیں کہ ہر وقت ہر ایک کی جانے ہر وقت ہر ایک کی ہر بات کو جاننے والا یہ شان صرف رب کی ہے قرآن مقدس کی پچاس صورتیں جئی مسئلہ بیان کر رہی ہیں کبھی قرآن مقدس عنوان بدل بدل کے رنگ بدل بدل کے مزے بدل بدل کے اور پوائنٹ بدل بدل کے جئی مسئلہ بیان کر رہا ہے کبھی اللہ کی کتاب کہتی ہے قُلْ لَا جَعْلَمُوا مَنْ فِسْسَ مَا بَاتِي بَلْ اَرْزِ الْغَيْبَ اِلَّا اللَّهِ کائنات کے لوگو اس کائنات کے اندر جتنی مخلوق آسمانوں میں ہے جتنی زمین میں ہے آسمانوں زمین کی مخلوق میں سے کوئی بھی لَا جَعْلَمُوا ہر وقت ہر ایک کی جاننے والا کوئی نہیں ہر ایک کی ہر وقت جاننے والا اِلَّا اللَّهِ کون ہے صرف رب ہے یہ اللہ کی شان ہے اور کبھی قرآن کہتا ہے اِنْدَهُ مَفَاتِهُ الْغَيْبِ لَا جَعْلَمُوا اِلَّهُ فرمایا غیب جاننا تو دور کی بات ہے اِنْدَهُ مَفَاتِهُ الْغَيْبِ غیب کے خزانے ان کو لگے ہوئے تالے ان تالوں کی چابیاں بھی اندہو صرف رب کے پاس ہیں لا اندہ غیرہی صرف رب کے پاس ہیں کسی پیغمبر کو اللہ نے غیب کے خزانوں کی چابیاں تالیں کی کسی کتب کو کسی پیر کو کسی فقیر کو حتیٰ کہ امام کائنات رحمت کائنات سید الابولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا رب اعلان کرواتا ہے میرے پیارے پیغمبر اپنی زبان مقدس سے اعلان پرماؤ قُلْ لَا أَكُولُ لَكُمْ اندھی خزائن اللہ ہے بَلَا عَلَمُ الْغَيْبَةِ میرے پیارے پیغمبر کائنات کو بتلا دو اے کائنات کے لوگو میرے پاس نہ رب کے خزانے ہیں نہ میں رب کے خزانوں کا مالک ہوں کیوں؟ لِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَابَاتِ وَالْعَرْضِ زمین و آسمان کے سب خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں اس کے تصرم میں ہیں اس کے قبضے قدرت میں ہیں اور فرمایا لَا عَلَمُ الْغَيْبَةِ اور میں ہر وقت ہر ایک کے حال کو جاننے والا نہیں ہوں توجہ ہے کبھی قرآن کہتا ہے لِلَّهِ غَيْبُ السَّمَابَاتِ وَالْعَرْضِ کبھی کہتا ہے لَهُ غَيْبُ السَّمَابَاتِ وَالْعَرْضِ کبھی کہتا ہے لَا جُچْرَكَوْ فِي حُکْمِهِ اے علمِ غَيْبِهِ فِي حُکْمِهِ اے فِي علمِ غَيْبِهِ اَحَدْعَا فرمایا میرا رب ہے کہ اپنی سپت علمِ غَيْب کے اندر کسی ہستی کو شریک نہیں کرتا کیا مطلب کسی کو علمِ غَيْب والی غیبدانی کی سپت عطا نہیں کرتا کبھی میرا اللہ عنوان بدل کے بتاتا ہے کائنات والوں حضرت ابراہیم پیغمبر ہیں اور سامنے فرشتے آگئے حضرت ابراہیم پیغمبر بچڑا زبا کر کے بھون تل کے سورہ حود بتاتی ہے سامنے رکھ دیا ناکیرہم حضرت پیغمبر زندہ حضرت ابراہیم ہیں ناکیرہم اور سامنے آئے ہوئے فرشتوں کو نہ پہچانا کبھی قرآن کہتا ہے لوت پیغمبر ہیں فرشتے سامنے آگئے اور کہتے ہیں پیغمبر پریشان ہے سامنے آئے ہوئے فرشتوں کو نہیں پہچانا ہر ایک کے غیب کو جاننا تو دور کی بات ہے اللہ کا خلیل پیغمبر ہے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے فرشتے نہیں پہچان رہے حضرت لوت پیغمبر ہے سامنے بیٹھتے ہوئے بیٹھے ہوئے پرشتوں کو نہیں پہچانا کبھی قرآن کہتا ہے حضرت عزیر پیغمبر ہیں سو سال تک موت کی آگوچ میں چلے گئے سو سال کے بعد تیسرا پہرہ قرآن مقدس کا ترجمہ دیکھنا اللہ کا جلیل القدر پیغمبر ہے موت آگئی موت بھی عارضی موت تھی دائمی موت حقیقی موت نہیں تھی عارضی موت تھی اس عارضی موت کے اندر میرے اللہ نے اٹھایا سو سال تک میت رکھا سو سال کے بعد اللہ نے اٹھایا اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر کتنے ٹھہرے ہو آگے سے پیغمبر جواب دیتے ہیں میرے اللہ ایک دن یا دن سے بھی تھوڑا ایک دن یا دن سے بھی اللہ فرماتے ہیں یہ سارا کام کیوں کیا کائنات کے لیے دلیل بنا دوں کہ موت پیغمبر پہ بھی آ جائے تیری پکاریں تیرے سلام تیرے کلام تیرے پیغام سننے تو دور کی بات اللہ کے نبی پر بھی موت آ جائے تو اپنے حال کا بھی پتا نہیں ہوتا یہ قرآن کا مسئلہ ہے اپنے حال کا بھی پتا نہیں ہوتا تو قرآن مقدس کی پچاس سورت یہ اعلان کر رہی ہے کہ کائنات والو ہر وقت ہر ایک کی جاننے والا صرف رب ہے اب میں کہتا ہوں صرف ایک آیت جس میں مسئلہ یہ ہو کہ علمِ غیب ہر وقت ہر ایک کی جاننے والا فلان پیغمبر ہے فلان ولی ہے فران فرشتہ ہے کعبہ کے رب کی قسم تیس پارے قرآن میں سے ایسی آیت نہیں مل سکتی اگر کسی میں ہمت ہو پیش کرے نہیں مل سکتی تو ظالِ کل کتاب الارہ با ہم مقابلے میں کیا کہیں گے ہمارا بزرگ کہتا ہے ہمارا پیر کہتا ہے ہمارا استاذ کہتا ہے میں کہتا ہوں میرا رب کہتا ہے میرا محبوب کہتا ہے اور رب ہم نے رب کو رب مانا ہے محبوب کو محبوب مانا ہے رب کو رب ماننے کا مطلب کیا ہے محبوب کو محبوب ماننے کا مطلب کیا ہے رب کو رب ماننے کا مطلب ہے محبود اکیلا ہے محبوب کو محبوب ماننے کا مطلب ہے قابل اقتداء اکیلا ہے تبا جو ہے محبوب کے نمونے کے بعد نمونہ نہیں محبوب کے نمونے تھاک تو نہیں رہے ابھی تو میں شروع کر رہا ہوں پتن اخیر کہان لگے گی اور سمجھنے والے ابھی سے سمجھ کے ڈر رہے ہوں گے کہ کہیں وہ ایتیں نہ شروع کر دے جو ہمارے خلاف ہیں یہ بھی آپ کو بتا دوں یہ صرف اشاعت التوحید کو دیکھیں گے الحمدللہ کئی بار میں نے چیلنج کیا شروع سے لے کے آخر تک ہمارے کسی طالب علم بڑے کے سامنے قرآن مقدس پڑھو تو اس کا چہرہ گواہی دے گا چہرہ خوشی سے پھول جائے گا کہ جہاں قرآن ماننے والا ہے اور ہمارے مدد مقابل جتنے ہیں خدہ دی قسم قرآن نال ویرنے کسے نوں کہیں حسین نال کسے نوں میں بتا دیتا ہوں کچھ نہ کچھ حصے ہیں جو چڑھ لگتی ہے جب ہم بیان پہ جاتے ہیں نا تو وہ آتے ہیں ہمارے بزرگوں کے پاس ان کو کہو جی فلان حصہ بیان نہ کریں میں نے کہا ہم نے بھی کبھی پابندی لگائی ہے توجہ ہے پورا قرآن مانتے ہیں سناو اور میں آپ فرقہ مجھے بتائیں میں عیتیں بتاتا ہوں تجربہ خود کر لینا ترجمہ بھی نہ کرنا کسی کے بعد جا کے ایک طبقہ ہے جب آپ پڑھتے ہیں نا کل انما آنا باشارم ویکھو چہرے تے بارہ وجہ دے تارفو فی بجوہ اللذین کافارل منکر بارہ وجہ سین کل انما آنا باشارم مصرکم کل سبحان ربی حلکن تو اللہ باشار الرسول پڑھو ذرا کل سبحان ربی حلکن تو اللہ کعبے لگ دیئے کے نہیں پڑھ کے دیکھو ان کی خانکاں میں جاؤ پڑھو بلکہ بعض ظالموں نے جہاں تک بھی لکھا کہ کل انما آنا باشارم مصرکم اس آیت سے شان مصطفیٰ آشکارہ نہیں ہوتی اے رحمت کائنات ہی لکھے میں تھا کسی ان شاکر آئے بنے اور آمد جار گجراتی نے لکھا ہے کل انما آنا باشارم مصرکم جی آیت بظاہر شان مصطفیٰ کے خلاف ہے تو وہ تھوڑا خانکا کے خانکا ہے وہ بھی لکھ رہا ہے شان مصطفیٰ آشکارہ اور اشاعت التوحید دمشان خدا دی قسم پورے قرآن اچھ میرے محبوب دی شان آشکارہ اور ذرا بے کھوئے یہ شان آشکارہ نہیں ہوتی تو میرا رب ان کیوں فرماویا کل اور توجہ کر کے فرمایا میرا پیارا پیغمبر توں آکھ کل اس تو بڑا عزاز کیوں سی کلام اللہ دا تے اکھوایا محبوب تجھا لی میرا محبوب کل تم فرماؤ اِنَّمَا آنَا بَشَرُمْ بِسْلَوْكُمْ اوے رحمتِ کائنات نامی کتاب کے پجاریو رحمتِ کائنات محمد الرسول اللہ کی بات کو مانو تب جو ہے رحمتِ کائنات محمد الرسول اللہ کی قرآن شان بیان کر رہا ہے اور تو کہتا ہے جہا آشکارہ نہیں ذرا میں بتراتا ہوں قرآنِ مقدس کی کوئی آیت میرے محبوب کی شان کے خلاف نہیں میرے رب نے تو لَا تَقُولُوْ رَائِنَا رَائِنَا کے لفظ پہ پابندی لگا دی جو اللہ رائِنَا کے لفظ پہ پابندی لگا رہا ہے وہ اللہ میرے محبوب کے خلاف بلا قرآن میں ایتے کیسے اتار سکتا ہے تیرے دماغ کی خرابی ہے یہ قرآن میرے محبوب کی شان ہے آن ہے مقام ہے عظمت ہے اور تُو چائل ہے تُو سمجھے ہی نہیں تُو آیت دیکھ قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرُمْ مِسْلَكُمْ سَاتھی فرماد یا یوہا الیہا تبہ جو ہے کہتے کیا ہیں اے شاتی نبی نو آپ نے دیا بشا راکھ دیں شاتی نبی نو یار بول دے نہیں تو نراز ہو خیر کچھ کچھ دے بولو کوئی مسئلہ نہیں کبھی کبھی زیر بھی کرتا ہے اسرے تریا کی مٹھا کھا کھا کے توڑا میدہ خراب ہے پھر مٹھا منا لیں تھوڑا جیہا کڑوا برداشت کرو انشاءاللہ ساریاں بیماریاں دور ہو سن توجہ کر اور اشاتیاں دے نیڑے تے لگ ہمارے قریب تو آ خدا کی قسم ہمارا نظریہ میرے محبوب کی تو شانی بہت بلند ہے پوری کائرات مل جائے بادت صحابہ بلال کی راج کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے کہتے پیغمبر کو اپنے جی آج جیسا مانتے ہیں ظالموں بہت جھوٹ بولو جو چل تو سکے میرے نبی کی تو شانی نرالی ہے وہاں تو بلندی و عظمتی نرالی ہے میرا پیغمبر اور وہاں شان کا مقابلہ رتبے کا مقابلہ میرے محبوب کو اللہ نے وہ شانے دی جہاں پر جبریل کا تخیل بھی کبھی نہیں پہنچا ہاتھ میرے بھی ہیں ہاتھ میرے پیغمبر کے بھی ہیں پر کعبہ کے رب کی قسم پیارے پیغمبر کے وہ ہاتھ ہیں جن ہاتھوں سے میرے اللہ نے اپنی براکات کی میرے جاری کر دی لعاب کائنات کا بھی ہے لعاب میرے پیغمبر کا بھی ہے میرے نبی کا لعاب وہ ہے جو کڑوے کونوں میں جاتا ہے میرا رب کڑوے کونوں کو اس لعاب سے میٹھا کر دیتا ہے میرے پیارے پیغمبر کا پسینہ ہے پسینے میں وہ خوچبو رکھی جنت کے حطر بھی مقابلہ نہیں کر سکتے میرے محبوب کی نظر میرے محبوب کی سماعت میرے محبوب کا خوشبو میرے محبوب کا بول بول بولنا کلام اور میرے محبوب کی ایک ایک ادا کائنات کے اندر تو تم کہتا ہے آدمی امتی کی برابری میں کہتا ہوں کوئی پیغمبر بھی برابری نہیں کر سکتا لیکن ہیں بشر کیونکہ قرآن مقدس کی ایک سو چار عیتیں کہتی ہیں کیا ہیں بشر تبجھو کل انہ ماہانہ بشرم کل سبحانہ ربی حل کنتو اللہ ہم مسئلہ بھی ختم ہو گیا ہے میں اکثر بیان کرتا ہوں اکثر کہا کرتے تھے جی بشر آکھو تشار تھی سی اتو نازل کہار تھی سی تلو دوزخ دی دار تھی سی لکھا بھی انہیں دیوان محمدی چا اور اب تک قوم کو یہ سبق دیا آپ کو بشر کہنا بیعدوی ہے اے جی میں ایک اور ٹولہ اٹھائی او جی موت دا لفظ ناکھو مماتی بنویسو میں آکھے پتر پکا رامی انجھے جب بچڑا چڑھا نا ان اکھ دن جی موت ہم بھی مانتے ہیں پھر مماتی کس کو کہتے ہیں جے کہتا تھا بچھر کہنا تو ہی نے وہ کہتا تھا موت کا لفظ شہد پتنی اٹک میں کوئی ہوں گے ہمارے علاقے والے آپ کہنا چھوڑ گئے ہیں جب ہمارے شجوخ نے قرآن مقدس کی بارش برسا دی خدا کی قسم امام الدعویٰ شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان ایسا آدمی کوئی پیش تو کرو قرآن کی بارش کر دی اور فرمایا تم کہتے ہو بچھر کہنا تو ہی نے قرآن کہتا ہے رب فرماتا ہے تین چیزیں میں دیتے ہی بچھر کو ہوں مکانا لے بچھر نبوت بچھر کو دیتا ہوں کتاب بچھر کو دیتا ہوں حکمت بچھر کو دیتا ہوں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْصَ فِيهِمْ رَسُولَمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ رَبَّنَا وَبَعَصْ فِيهِمْ رَسُولَمْ مِنْهُمْ لَقَدْ جَاعَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ ایک سو چار ایتے پڑھ کے جب میرے شیخ نے سنائی اور کائنات کو للکار کر کہا قرآن مقدس ببانگِ دول دنکے کی چوٹ اعلان کر رہا ہے میرے محبوب کھرے بشر ہیں اندر سے بشر بار سے بشر حقیقی بشر ہیں اور اس کے مدد مقابل ایک آیت بھی نہیں اس تیس پاروں والے قرآن میں جس میں جے ہو آپ اوپر اوپر سے بشر اندر اندر سے نور ایک آیت بھی نہیں جب میرے شیخ نے یہ قرآن کی بارش کی گولڑے دی گدی چوچی خائی سمجھو ہے گولڑے دی گدی تو آواز ہے اندرہ سنو آواز پیر میرے علی شاہ سے پوچھنا والے نے پوچھا حضرت لفظ بشر توہین تھا نہیں فرمانے لگے میری ناکس رائے میں لفظ بشر مانن مفہومن توجہ کر مانن